بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خیرات کی ترگیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآرہ سلم کا ارشاد ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا میں نے دیکھا کہ اس میں کسرے سے داخل ہونے والے فقیرہ ہیں اور وسیحت والے ابھی روکے ہوئے ہیں اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کسرے سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھی عورتوں کے جہنم میں کسرے سے داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عید وغاہ میں تشریف لے گئے جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر اشارت فرمایا کہ تم صدقہ بہت کسرے سے کیا کرو میں نے عورتوں کو بہت کسرے سے جہنم میں دیکھا ہے انہوں نے دریابت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لانت بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خداون کی نشکری بہت کرتی ہیں اور یہ دونوں باتیں عورتوں میں ایسی کسرے سے شائع ہیں کہ حد نہیں جس اولاد پر دم دیتی ہیں ہر وقت اس کی راحت و آرام کے فکر میں رہتی ہیں ذرا ذرا سے بات پر اس کو ہر وقت بد دعائیں تو مر جا تو گڑ جا تیرا ناس ہو جائے وغیرہ وغیرہ الفاظ کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور خداون کی نشکری کا تو پوچھنا ہی کیا ہے وہ غریب جتنی بھی نازو پرداری کرتا رہے ان کی نگاہ میں وہ لاپرواہی رہتی ہے ہر وقت اس غم میں مری رہتی ہیں کہ اس نے ماں کو کوئی چیز کیوں دے دی باپ کو تنغامے سے کچھ کیوں دے دیا بہن بھائی سے سلوک کیوں کر دیا ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلواتِ قصوف میں دوزک جنت کا مشاہدہ فرمایا تو دوزک میں کسرسی عورتوں کو دیکھا صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ احسان ورموشی کرتی ہیں اگر تو تمام عمر ان میں سے کسی پر احسان کرتا رہے پھر ذرا سے کوئی بات پیش آ جائے تو کہنے لگتی ہیں میں نے تجھ سے کبھی کوئی بلائی نہ دیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد یہ عورتوں کی عام عادت ہے کہ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا پرتاؤ کیا جائے اگر کسی وقت کوئی بات ان کے خلاف طبع پیش آ جائے تو خامد کی عمر بھر کے احسان سب ضائع ہو کر کہتی ہیں کہ اس گھروے میں مجھے کبھی چین نہ ملا اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ روز شیئر کریں اللہ حافظ